اسلام علیکم میں ہوں ڈکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پرگننسی کے پہلے مہینے میں وہ کونسی ایسی چیز ہے وہ کونسی ایسی خوراک ہے جو کہ پرگنٹ خواتین استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کونسی ایسی خوراک ہے جو آپ نے پرگننسی کے پہلے مہینے میں استعمال نہیں کرنی تاکہ آپ کو اور آپ کے آنے والا جو بیبی ہے اسو کوئی نقصان نہ ہو سب سے پہلے جو کہ آپ نے استعمال نہیں کرنا وہ ہمارے پاس ہے سوفٹ چیز یعنی کہ جو پنیر ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا لیکن کیسا پنیر آپ نے استعمال نہیں کرنا ایسا پنیر جو کہ خراب دودھ سے بنا ہو یا بہت زیادہ جو سوفٹ چیز ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر پوائزن ہوتا ہے اور وہ ایوائٹ کرنا چاہیے پرگننسی کے پہلے مہینے میں نمبر دو ہمارے پاس ہے پیکٹ فوڈ اور پروسسٹ فوڈ آپ نے استعمال نہیں کرنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی خوراک استعمال نہیں کرنی جو کہ ڈبے میں جو بند چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی اور یا ایسی کوئی چیز جو کہ ڈبہ پیک ہو جیسے کہ بزار کے جو جوس ہوتے ہیں کول ڈرنکس ہوتے ہیں کیک بسکیٹ پیسٹری اور ڈبے میں جتنی بھی پیکٹ چیزیں آتی ہیں بنی بنائی وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ ان کے اندر ان کو محفوظ کرنے کے لیے جو اجزاء جو ہے وہ ان کے اندر شامل کی جاتے ہیں وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے نقصان دے ہیں تو کوشش کریں کہ ڈبے میں جتنی بھی بند کھانے آپ کو اویلیبل ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے نمبر تھری پہ ہمارے پاس ہے سی فوڈ سمندری جو خوراک ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر مرکری زیادہ مقدار میں پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو حمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے سی فوڈ میں کچھ ایسی مچھلیاں بھی ہیں جن کو آپ نے استعمال نہیں کرنا جیسے کہ مکریال جو فیش ہے وہ آپ نے نہیں کھانی سارڈین ٹراؤٹ ہیئرنگ آپ نے استعمال نہیں کرنی اس کے ساتھ ہی شل فیش آپ نے استعمال نہیں کرنی اور آپ نے ایسی مچھلی کا استعمال نہیں کرنا جو کہ گدلے پانی سے آئی ہو اور ایسی مچھلی جس کے اندر مرکری کی زیادہ مقدار پائے جاتی ہے تو ایسی مچھلی آپ نے استعمال نہیں کرنی نمبر پور پہ ہمارے پاس ہے پپیتا پپیتا چاہے کچھا ہو چاہے پکا ہو آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ایسے اضاع پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی جو ٹرائن کی کنٹرکشن شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو ٹائم سے پہرے جو لیبر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا جہاں تکی مسکریج بھی ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ پپیتا چاہے پکا ہو چاہے کچھا ہو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا نمبر پور پہ ہمارے پاس ہے پائن ایپل کو آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر برو میلن پائے جاتا ہے جس سے آپ کی جو سرویکس ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور جس سے آپ کو ٹائم سے پہلے لیبر سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا مسکاریج ہو جائے گا اس وجہ سے خیال رکھیں کہ پھلوں میں آپ نے پائن ایپل کا استعمال نہیں کرنا نمبر سکس پہ ہمارے پاس ہے کہ کچھا گوشت اور جو کچھا انڈا ہے وہ اپنے استعمال نہیں کرنا انڈا جب بھی آپ استعمال کریں ہاف پائل استعمال کریں پکا ہوا انڈا آپ نے استعمال کرنا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دودھ میں کچھ انڈا مکس کر کے دیا جائے تو اس سے زیادہ طاقت آتی ہے تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا کچھا انڈا آپ نے استعمال نہیں کرنا اور جو کچھا گوشت ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا کچھے گوشت سے مراد یہ ہے کہ گوشت جب بھی آپ استعمال کریں تو اچھی طرح پکا ہوا ہو اور جراسیموں سے پاک ہو اچھی طرح دھولا ہوا اور پکا ہوا گوشت آپ نے استعمال کرنا ہے کیونکہ گوشت کے اندر بھی بہت سارے جراسیم ہوتے ہیں جن کو ہم پکاتے ہیں تو وہ اچھی طرح پکانے کے بعد ہی وہ ختم ہوتے ہیں تو اگر آپ اچھی طرح پکا ہوا گوشت استعمال نہیں کریں گی تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں نمبر سیون پر حمال پر ہے کیفین کیفین کا آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کو اگر آپ استعمال کریں گی تو آپ کے اندر بہت ساری ایسی علامات پیدا ہو جائیں گی جو کہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں جیسے کہ آپ کو نین نہیں آئے گی بچینی ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی مسکاریج ہو جانے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیفین میں چائے آتی ہے کافی آتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کیفین پائی جاتی ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی اسی کے ساتھ ہی آپ نے جو ایسی فود آپ نے استعمال نہیں کرنی جس کے اندر بہت زیادہ کالیوریز ہوں بہت زیادہ جو چکناٹ والی چیز ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی جیسے کہ کیک پیسٹری مٹھائیاں کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی زیادہ میٹھی ہوں گی اتنی زیادہ آپ کے اندر فیٹ زیادہ جمع ہوں گے اور جتنی زیادہ آپ میٹھی چیزوں کا استعمال کریں گی تو آپ کے اندر جو ڈائپیٹیز ہے اس کا خطرہ بار جائے گا تو کوشش کریں کہ ایسی فوڈ جس کے اندر شگر بہت زیادہ ہو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی کیونکہ جی آپ استعمال کریں گی تو آپ کا ایک تو ڈائپیٹیز ہو جائے گا آپ کا بیٹ بہت زیادہ گین ہو جائے گا اور اگر آپ کے اندر ڈائپیٹیز ہو گی تو آپ کا جو آنے والا بی بی ہے اس کے اندر بھی ڈائپیٹیز ہونے کے جو چان سے ببار جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی جو کوڈ ڈرنکس ہیں وہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے اور اسی طرح بہت سارے ڈرنکس ہوتے ہیں جن کے اندر میٹھا بہت زیادہ پائے جاتا ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے کون کون سی ایسی خوراکت جس سے پریز کرنا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے کمیٹ سے مجھے بتائیے گا کہ مزید ویڈیو کن ٹاپکس پہ ہونے چاہیے تھانکس پر واشنگ